سکار ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ذکر کا حکم ہے مومن ہے عورتوں کے لئے بھی ایسا کوئی حکم ہے مطلعہ عورتوں کے لئے مومن کے ذکر کرے نا تو عورتوں کے لئے بھی ہے ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بے سین انا ملک لئے رکھا ہوئے اللہ سبحان اللہ یہ دونوں کے لئے ہے والزاکرینہ والزاکرات اور یہ جو مخلوق ہیں یہ تو سب کے اندر ہیں اور یہ جب تمہارے لطائف یہ انسان ہے تمہارے اندر ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے ہتا کروٹے لیتے میرا ذکر کر خدر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر کام کاج بھی کر ہارویلے میرا ذکر بھی کر آدمی الجد میں پڑ گیا برا سوچا لوگوں نے کہنا ہے کہ پھر ایسا ہوگا اٹھنے لگے یہ آیت پڑ بیٹھنے لگے یہ آیت پڑ سونے لگے یہ آیت پڑ کاروبار کرنے یہ آیت پڑ یہ سمجھا نا انہیں اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر اللہ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے پھر تو کام کاج کرنا تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہیں نا اللہ تو کام کاج کرنا وہ اللہ لگ کرے گا تو سونا وہ اللہ لگ کرے گا تو خیدوں پڑ کرنا وہ اللہ لگ کرے گا تو نہیں آتی اس کو نہیں تو نہیں آتی نا وہ انسان سب کے اندر ہیں نا جو بھی ان کو جگاہ لے خاکی عورت ہے یا مرد ہے تو پھر ان سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو ست ہک تو نو ہک ست کا بقیدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے روح قلب سری خفی اخفہ انہ نفس یہ ست لطائف ہیں نو جسے ہیں ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے قلب سلیم قلب منیب قلب شہید نفس ہمارا لوامہ ملہمہ مطمئنہ یہ ان کے نام ہیں یہ بخلو کی ہیں تمہارے اندر نا تحک وقت غوث پاک کی نو آدمی نے دعوت پکائی ہی کی وقت میں پکائی آدمی سوچتا ہے نو جگہ کیسے چلے گے جی وہ جسم نہیں کیا وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ادھر ہو اگر ایک وقت میں نو گھر کے کھانا کھایا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھیں بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی تو جسم اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نو وہ کہتے ہیں نا درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کے اندر کی چیز عرش مولا میں جاتی ہے نا تو سواب کس کو ملتا ہے جس کی ہیں ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجید صاحب کو میں نے آپ کو فلان Macki خانہ قابے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کہا پر دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا اور جب حضور پاک موسیٰ الاسلامی قبر سے گزے موسیٰ علیہ السلام کبر میں نماز پا رہے تھے تو اوپر پہنچے تو ہم ہی موجود تھے تو کیا تھا نا یہی جیزی تھی نعرہ تقبیر نعرہ رسول اللہ آپ جو تم دربانوں میں جاتے ہو کچھ فیض ہوتا ہے تب ہی جانتے ہو آپ اس میں فیض کیا ہے فیض زندے سے ہوتا ہے مردے سے فیض نہیں ہوتا زندے کے پاس جاؤ اس کی تعظیم کرو صحیح اب رہا سوال اس نے اپنے انسانوں کو زندہ کر لیا اصل تو یہ ہے نا یہ تو نکل ہے یہ تو مٹی ہو جائے گا اس نے اپنے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا بھائی جو اوپر بیت المامور میں چلا جاتا ہے یہاں سے خانی کعبہ میں چلا جاتا ہے اس نے اپنے مخلوقوں کو زندہ کر لیا وہ قبر میں چلا گیا اس بھی مخلوقیں قبر میں بیٹھ کیا اللہ اللہ کاری نی نماز میں پڑھی ہیں لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں تو وہ مردہ کدھر ہے صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا ہے تو وہ زندہ کھاتا پیتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے یہ تو شرک نہیں ہے نا زندہ ہے نا ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سکھا ان کو نہیں جگایا نا تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی نا جب مر گیا تو یہ ہڈیاں رہ گئی نا تو یہ پتھر رہ گئی نا بے شک اور تو کچھ نہیں ہے نا ان ہڈیوں اور پتھوں کی تازیم شرک ہے نا بے شک ہڈیوں اور پتھوں کی تازیم شرک ہے زندے کی تازیم شرک نہیں ہے اللہ ولی اللہ زندے ہے نا وہاں تو شرک کوئی نہیں ہے نا بے شک تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے وہ انہوں کا خود ہی اپنے ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا نا حقیقت ہے نا اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں حاضر ناظر کی اوپر ہاں جی صحیح ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر آپ اس میں لڑتے جگڑتے ہیں ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں نا وہ اس بچارہ کو نظر نہیں آتا بہترہ پکارا بہترہ پکارا آو آو کوئی نہیں آیا اس نے کوئی آئی کوئی نہیں آپ نے دیکھو صحیح ہے اچھا وہ صحیح کیا تھا نا جوت نہیں بولا لے اس نے بہت پکارا ہے اس نے کوئی نہیں آئی اس نے کار نہیں تمہا ہوگے تمہارے کھڑے ہوگے اب وہ کیسے کہیں گا حاضر ناظر نہیں ہے اب یہ وہ طریقہ اختیار کرو نا جس سے پتہ لگے نا کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں تو وہ طریقہ کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا نا وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گی نا یہ علم سیکھو نا اس کو علمِ لدلی بھی کہتے ہیں علمِ طریقت بھی کہتے ہیں اب تو جیسا بھی ہے تو کہتے ہیں حضور پاک فوت ہوگے چلے گئے اور تو اپنے روح کو تیار کرنا اس کو طاقت پوچھا نا تو تیری روح تو تبر میں بھی چلے جائے گی نا جا کے جب ان سے باتیں کریں گے وہ کیسے کہے گی فوت ہو گئے گردن بھی تیری اٹھا دیں گے تو کبھی نہیں کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ بیسر اللہ بیسر اللہ بیسر اب اس کے لئے ذکر لیں اور قسمت آزمائیں ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بہت کرم ہے ہر آدمی یہاں ele پوچھتے آیا اللہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں سوچتے آیا کرم ہے ہر آدمی تی backend is کار بھنگل ہے دوسرے سے پوچھتے ہیں ہر آدمی ، ہر آدمی بڑا کرم کیوں غریب تھا کسنا بڑا افسر ہو گیا اے کرم نہیں تو تیسے سے پوچھتے develop اور تیسے پوچھتے ہیں فر آدمی مجھ پہ مز شاہ Rush ایر shoots اٹھا ہے السان اللہ ہے تمہارے پر کیا کرم کیا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سا دن میں اللہ شروع ہو گیا اس کا کرم ہو گیا فاس کرو نہیں اذکر کم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بعد وجود تیرے اندر اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا پھر کار بنگلہ دیتا پھر کرم ہی کرم تھا پھر کرم دا نا اپنے آپ کو آسمانے کا راست میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور مجھ پر اب کتنا میرے بان ہے یہی ایک اسورٹی ہے گجرہ ہمارا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان ہو جاؤں چاہتا بھی ہوں مجھے گرنٹی نہیں ملتی ہے کہنے لگا میں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا اور نمازیں بھی روزیں جیسے کھو گے میں سب کچھ کروں گا لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ ہم گرنٹی نہیں دیں گے پردن دوست کی اگر بیشتی ہے کہ اس کے مطلب ہے تمہارا مذہب کمزور ہے بھر کمزور چیزی گرنٹی نہیں ہوتی ہے نا یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گرنٹی نہیں تیرے گرنٹی کیسے دیں گے لیکن یقین کرو کہ مذہب اسلام گرنٹی گرنٹی ہے اگر اس رشتے پر چلے تو سال مہنے نہیں پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا کہ تم کیا یہ جو تم کو طریقہ بتایا یہ زیادہ سات دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا اگر تمہارے اندر اللہ علیہ شروع ہو گئی اللہ کا حکم ہو گیا گرنٹی ہو گئی اگر اللہ علیہ نہیں ہوتا پھر کوئی گرنٹی نہیں ہے تمہارے اللہ بھی یہ کسوٹی ہے بس اس کے لیے جو ذکر لینا چاہے ان کو یہاں سے گزارے ہیں